اور لاد لاد کے بوجھا ہمارے بچوں پر جانتے ہیں کیا بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو گدھا بنا رہے ہیں گدھا کیا ہوتا ہے بوجھا لادتے جائیے لادتے جائیے لادتے جائیے ایسے ہی ہم ہمارے بچوں پر سلے بس کا بوجھا لادتے ہی جا رہے ہیں لادتے ہی جا رہے ہیں لادتے ہی جا رہے ہیں معنی ہم ہمارے بچوں کو گدھا بنا رہے ہیں اتنا ہوم برگ ٹیوشن پڑھانے آئے وہ بھی ہوم برگ دیتا ہے اسکول میں پڑھنے جائے وہاں بھی ہوم برگ ملتا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہوم برگ ان کے ٹیچرز دیتے ہیں بچوں کے ان سے پلٹ کر پوچھ لیجے ان کو نہیں آتا وہ ہوم برگ کیسے ہونے والا میرے ایک بڑے پرچت دوست ہیں حریش بھائی ان کا چھوٹا سا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ابھی ایک دن میں ان کے گھر گیا تو رو رہے تھے بڑے اداس تھے کہنے لگے اس کی ٹیچر نے ہوم برگ دے دیا کیا ہوم برگ دے دیا ہے سائیکل کے پورے ہستی پنجر کے نام لکھ کے لیا ہو اور ان کا نام لکھتے ہوئے ایک ایک بار کی استعمال کر لاؤ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ اپنی ٹیچر کو جا کے کہنا کہ تم ایک ایک بار کی بنا کر دے دو تب میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ کتنی پڑھی لکھی جو ہوم برگ کا دیا پک نہیں کر سکتے وہ بچوں پہ لات دیتے اور بات میں کیا ہوتا ہے اس کی کھنس نکالنے کے لیے بچوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں ان کی بیزدتی کرتے اور بچوں کا دماغ پھنٹھت کر دے یہ جو سکھا ویوستہ ہے یہ بچوں کو گڑھا بنانے والی ویوستہ اور میکولین ہے اس لیے اس دیش میں یہ ویوستہ چالو کی تھی تاکہ اس دیش کے بچے گڑھے بنیں انٹیلیجنٹ نہیں بنیں اور یہ اسی سکھا ویوستہ کا پرنام ہے جو اس دیش میں دکھائی دیتا جب ہم گلام تھے تب اس دیش میں دو نوبل لاریٹ پیدا ہوئے تھے اب آزادی آگئی ہے تو ایک کا بھی پتا نہیں ہے اس دیش اور ہم سے پتنی پتنی سے دیش ہیں دنیا میں جہاں ہر سال کوئی نہ کوئی نوبل لاریٹ پیدا ہو جاتا یہ نوبل لاریٹ جانتے ہیں کون ہوتا جو بچہ مولک کام کرتا ہے کچھ نیا کام کرتا ہے وہ نوبل پرائز پاتا نوبل پرائز پارنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا جروری نہیں ہے بی ٹیک ایم ٹیک کرنا جروری نہیں ہے نیوٹن ککشا نو میں فیل ہو گیا تھا اس نیوٹن کو ہم سب یاد کرتے ہیں آئینسٹین ککشا دس کے آگے پڑھ نہیں پایا کبھی اس آئینسٹین کو ہم یاد کرتے ہیں میکس پلنک نے اتنی بڑی تھیوری دی ساری دنیا میں ای ایز ایکول ٹو ایچ نیو وہ ای ایز ایکول ٹو ایچ نیو تھیوری دینے والا سیکش پیئر کبھی کسی ویدیالے میں سے پی ایچ ڈی کر کے نہیں آیا اور ہمارے دیش میں دیکھئے تلسی راست نے کون سے ویش ویدیالے میں سے پی ایچ ڈی لی تھی جرح بتائیے اور ان کی لکھی ہوئی رام چھرت مانت ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں گائی جاتی ہے مہرشی وید ویاس نے کون سے یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی جو ان کی مہاوارت سارے دیش میں گائی جاتی ہے اور اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے ڈگری لینے سے کبھی انٹیلیجنٹ ہونے کا کوئی واسطہ نہیں بلکہ اس دیش میں تو یہ صد ہوا ہے جتنے ڈگرییاں نہیں لیے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوئے ہیں اس دیش میں اور انہوں نے مولک کام کیا ہے ڈگری لینے والے تو بوجھے کے نیچے دبے رہتے ہیں ان کا منٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا موسیقی